پیزا جی آج کوئی بھی بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں آپ کا عبیبادن کرنا چاہوں گا جیشری رام بول کر اور رادے شام بول کر اور چاہوں گا کہ آپ بھی اگر عبیبادن کرنا چاہتی ہیں تو کرپیہ آپ بھی جیشری رام بول کر عبیبادن کریں کیا آپ بول سکتی ہیں کیا آپ عبیبادن کر سکتی ہیں ٹھیک ہے جی میں آپ کے طرف آنا چاہوں گی دوبے جی دو ہزار تین سے سات کے دوران بھی امن کے لیے کوششیں کی گئیں کاوشیں کی گئیں مقبوزہ کشمیر کے حل کے لیے ایک فریم ورک بنایا گیا جس پہ امن نہیں ہو سکا آپ اس پر آئندہ دنوں میں امن ہوتا دیکھ رہے ہیں مودی سرکار اس پر راضی ہو سکتی ہے کیا ہے آپ کا تجزیہ پھر آپ کے طرف آتیم اتر فیضا جی آج کوئی بھی بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں آپ کا ابی باتن کرنا چاہوں گا بلکٹر راضے شام بلکٹر اور چاہوں گا کہ آپ بھی اگر ابی باتن کرنا چاہتی ہیں تو rapidly جیسری راہاں بلا کرتیں کیا آپ بول سکتے ہیں کیا آپ ابی باتن کر سکتے ہیں فیضا جی میرا سوال یہی ہے کیا آپ جی agro آپ ہندی میں بچomu کہہ رہے ہیں کھانے ہندی نہیں سمجھتی ہن توبے جی دونہ سے زیادہ ہندی نہیں سمجھتے این تھے ڈھوڈی پر آپ شہت بات ہندی ، وہ آپ سے زبردستی گھر واپسی کروا رہے ہیں لوگوں کو زبردستی مسلمان سے ہندو کنورٹ کروا رہے ہیں کیا آپ آپ نے ہمینیہ میں نے کیا کہہ رہے ہیں آپ کیا آپ نے ریلیجیس چیزیں کی کوئی کیا رہے ہیں آپ آپ کیا پھر رہی ہیں ہم نے صوری ہوں اس پر پادے ہیں ابھی باتن سویکان نہیں کر رہے اور دائمائی کی بات کر رہے ہیں میں کیبل آپ کو ابھی باتن کر رہا ہوں جائے شریرام تلکر راتشاں تلکر کیا آپ دلکر اکم انکر سکتے ہیں ایک منٹ کیا کہ ہم یہ بول رہے ہیں کیا ہی لفت بول رہے ہیں تو ہم اسی وقت سنتے ہیں جب مسلمانوں کو وہاں پہ لنچنگ ہو رہی ہوتی ہے تو کیا آپ نے یہاں پہ کوئی لنچنگ کر رہے ہیں مجھے نہیں سمجھا رہی کہ آپ کیا بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں تک اسی بات کر رہے ہیں کیا کر سکتی ہوں ہم جو بھی پاکستانی ہیں ہم تمام مذہب کی عزت بھی کرتے ہیں اترام بھی کرتے ہیں اور ہم جائے کوئی بھی مذہب ہو ہم نے یہ کہش کر رہے ہیں والدین جو بھر وبر جو کہ ہے اور ہم نے یہ چیزوں نے کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں سے تو سمجھ رہے ہیں ایک منٹ میرے دن f Anglo اللہ رو Power کیا رہے ہیں کہ آپ جائے شرینات ہے میں نہیں سمجھ پائی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جائے شرینات ہے آج آپ نے ان چیزوں پر بہر لگا دی جو خبریں ہم تک پہنچتی ہیں جس کے لئے میں آواز اٹھاتی ہوں کہ مسلمانوں کو گن پوائنٹ پر کہا جاتا ہے کہ جی شری رام بولے آج آپ نے جو کہ انڈیا سے انڈیا کی نمائنگی کر رہے ہیں اپنے اس کوگرام میں ثبوت دے دیا آج اپنے ثابت کر دیا کہ آپ نے کینک کو کہہ رہے ہیں کیونکہ مسلمان ہے جس کا مذہب علاقہ ہے جس کا دھرم علاقہ ہے آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ تم جے شریرام بولو آپ جاتر کیا کہتے ہیں یا انہوں نے تو سیمپ لگا دی تو وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتے ہیں آج دودھر جی نے ان تمام ہندووں کی نمائنگی کر دی جو گن پوائنٹ پر ان کو کہتے ہیں جے شریرام بولو جو نہیں بولتا ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہاں پہ اثر یہ آپ کو بھی پتہ ہے بطور صاحبی مجھے بھی پتہ ہے رفت آپ کو بھی پتہ ہے آج اثر آپ کا کومنٹ چاہوں گا آج ایک سٹیٹ منسٹر نے بھی آج ایک سٹیٹ منسٹر نے بھی یہ کہا ہے کہ وہاں پہ جو مسلمان نکاف کرتے ہیں دیکھیں دوبے جی یہ تو بڑی عجیب بات ہے بڑی انسیر بات ہے آپ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں میں تو آپ کو نہیں کہوں گی وضع کر کے میرے ساتھ نماز پڑھ لیں میرا اپنا ریلیجیا نے آپ کا اپنا ریلیجیا نے میں آپ کا احترام کرتے اب میرا احترام کرتے جو مندر میں جاتا ہے اس کا احترام کرتے ہوں مجرے POL să Vater آپ کے بعد کیسے کہہ سکتے ہیں کوئی عجیب بھیepہ مجرے ساتھ میرے ساتھ انسیر تکور کیا میں کتاب میں نہیں ہوں گ smok پسچھ یہ کہ میرا پھول میرا پھول کٹا پھول میرے ساتھ دوسری ہماری ڈسکشن میں مذہب کاسے آگیا پہلے مجھے پر یہ بتائیے گا آپ کی میری ڈسکشن میں میں تو پاکستان اور انڈیا کا معاملہ ڈسکس کر رہی ہوں میں تو آگے ہمارے جو معاملات ہیں وہ ڈسکس کر رہی ہوں میں تو آپ کا میرا religion اندرکہ سے آگیا ہے میں تو بات سمجھ نہیں آرہی ہم بطور صحافی بات کر رہے ہیں ہم دونوں ممالک کے بارے میں بات کر رہے ہیں کالوکات کے بارے میں بات کر رہے ہیں اندر مذہب کاسے آگیا کی کوشش کر رہا ہے نسچے ٹھیک بھارت بھی پڑوسیوں سے اچھے سممند چاہتا ہے لیکن آپ نے اپنے ویورس کو بڑا مایوس ہی ہوگا آپ کو سننے والے وہ بھی حیران ہوگی ٹھیک ہے یہ سب بیان ٹھیک ہے لیکن صرف بیان دینے سے کام نہیں چلے گا پاکستان کو ڈھوس پیل کرنی ہوگی اسی طرح پاکستان کو بھی مہا کی جیلوں میں بند بے گناہ بھارتی ہیں مچواروں کو تدکال رہا کرنا چاہیے تب ہی آگے کا راستہ صاف ہو پائے گا پاکستان کو اپنا رویہ بدلنا ہوگا تیتر سال میں چار یدوں کے پڑنام پاکستان دیکھ چکا ہے بھارت کورونا بیکسین کی پہل کر چکا ہے اب پاری پاکستان کی ہے فیضا جی ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ پڑوسیوں سے برے سممند رکھ کر کوئی بھی آگے نہیں بڑھ پایا ہے ہم آپ کے پردی اس نبھاو رکھتے ہیں اور شاید آپ رکھتی ہیں یا نہیں رکھتی میں نہیں جانتا دونوں ہی ملکوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو آبام ہیں ایک دوسرے کے پرتی اچھے باو رکھتی ہوگی لیکن سوال یہ ہے کیا آپ کی حکومت کو یہ برداست نہیں کیا اس قرن دونوں دیسوں میں اس نے قائم کرنے کی آپ کی طرف سے کوئی پہل نہیں کی گئی اس کو اسی بیان سے اس پشن رجار آتی ہے کہ آنسو گیس خراب ہو رہی تھی اس قرن کرمچاریوں پر برسا دی بھلا یہ کوئی بیان ہوا دھورت گرہ منتری شیخ رشید کا بیان ہے یہ آپ یاد کر لیجئے انہیں بھی میں بتا دوں کہ بھارت میں بھی بہت کچھ خراب ہو رہا ہے اور اس قرن ہوشیار رہیں سہمت کی بات نہیں باتیاں پلیس سے بات کریں سہمت نہیں ہوں گی میں اپنی طرف سے نہیں بھولتا میں آپ کی باتمی سی برداشت کرنے کے لیے پروگرام نہیں کر رہی اور آپ اکثر پروگرام میں بچ نیزی کرتے ہیں اور میں ہمیشہ سا برداشت کرتی ہوں ہمیشہ یہ آپ کی پورک منتری کا بھولا میں رہیت ہوں ہیلو فرنٹس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا دوبی جی کے جائے شریرام بولنے پر ہی جو کہ انہوں نے عبید وادن کے طور پر بولا تھا فیضا کھان اور وہاں کے پاکستانی پینلسٹ کو کتنی مرچی لگی وہ اتنا بھی سننا پسند نہیں کرتے کوئی دوسرا دھرم کا اپنے پربو کا نام لے سکے اور دنیا کو یہ پارٹ پڑھاتے ہیں کہ بھارت میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اس سے پتا چلتا ہے پاکستان میں ہندووں کی حالت اور سکھوں کی حالت کیا ہے اوپر ہی اوپر یہ دکھاوا کرتے ہیں مگر اندر انہوں نے کیا حال کر رہا ہے اپنی منورٹی کا اسی لئے تو پاکستان FATF کی گری لسٹ میں اور آنے والے ٹائمیں بلیک لسٹ میں ہو جائے گئے یہی کارن تھے بنگلہ دیش بنا جنہوں نے جس کے کارن پاکستانیوں نے وہاں کے بنگالیوں کو کالا کالا بول کے اپمانت کیا جس کی وجہ سے وہ اتنے دکھی ہوگے کہ انہوں نے اپنے الگ دیش کی مانگ کر دی اور ابھی بھی پاکستانی سمحل نیرے اپنے آپ کو سوپیریئر بتاتے ہیں اور دوسرے دھرموں کو نیچہ دکھاتے ہیں یہی کارن ہے پاکستان کے اندر ایک نہ ایک دن ودرو پیدا ہوگا جس کی وجہ سے پاکستان کے چار ٹکڑے ہوں گے دھنیواد